اسلام علیکم ناظرین منحاز ٹیلویجن کے ساتھ میں ہوں صدرہ خورم اور اس وقت منحاز ٹی وی سٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ومن ونگ کی نمائندہ رازیہ نویت صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام رازیہ بھا جی انقلاب کی جدوجہد فائنل مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور اکتیتس سال کا سفر تا کیا دیکھنی ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو 1989 کے اندر پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھ کے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد عرقادی نے سفر کا آغاز کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ اور جس طرح سے سال گزرتے چلے گئے نہ صرف قائد تحریک کے اندر بلکہ کارکنان کے اندر بھی انقلاب کی تڑپ پہلے سے بہت بڑھتی چلی گئی پھر جب ڈاکٹر صاحب 23 دسمبر 2012 کو پاکستان تشریف لائے اور ایک نئے انداز میں انقلابی جدہ جہود کا آغاز ہوا لاغ مارچ کیا گیا گیارہ مئی کو جس طرح سے دھرنے پورے پاکستان میں دیئے گئے اور ایک میں سمجھتی ہوں جہود مسلسل تھی جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان پورے ملک میں کر رہے تھے اور جس شدت سے انتظار تھا کہ وہ دن کب آئے گا جو ڈاکٹر صاحب فائنل کال کا اعلان کریں گے یوم انقلاب کا اعلان کریں گے اور ہم وہ سب جو اتنے سالوں سے انقلاب کی خاطر تیاریاں کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے وہ اس انقلاب کی خاطر اس کو ہم سامنے پیش کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایک ورکر اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایک جو ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے یقین کی کیفیت کے ساتھ اس وقت کام کر رہا ہے کہ انشاءاللہ انقلاب کا صویرہ ضرور اس ملک میں دلو ہوگا ٹھیک ہو گیا راجیہ مجھے ہی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تمام لوگ تمام کارکولان ابھی بھی یقین کی کیفیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانے ہاں سانے موڈل ڈاون پیش آیا جس نے ہماری چولہ سے زائد جانوں جو ہیں انہوں نے شہادت پائی اس کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں کیا لوگوں کا موٹیویشنل لیول ابھی بھی وہی ہے یقین کی کیفیت ابھی بھی وہی ہے میں سمیٹیو صدرہ ہمارے وہ تمام ورکرز جن کی اس مشن کے ساتھ اور انقلاب کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ تھی ایک نظریاتی کمیٹمنٹ تھی ایک فکری کمیٹمنٹ تھی اس کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ جوان ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جس جد و جہود کے اندر خون شامل ہوتا ہے وہ رنگ ضرور لاتا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہماری جد و جہود مکمل طور پر پر امد تھی شکار ہوئی اس چیز نے کارکن کو موٹیویشن دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام ہم پہنچا رہے تھے جو پیغام ڈاکٹر صاحب پہنچا رہے ہیں جو پیغام ڈاکٹر صاحب انقلاب کی جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں وہ سچ ہے وہ حق ہے یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور اور بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز نے کارکن کے اندر ایک جذبہ اور ایک یقین کی کیفیت پیدا کیا اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے عظم کا اظہار کیا کہ اب یہ یقینی ہے کہ اگر پہلے ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ انقلاب آئے گا یا نہیں لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ انقلاب ضرور آئے گا اور انشاءاللہ جس طرح سے ڈاکٹر طائل قادی نے کہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں آئے گا تو اسی طرح سے انقلاب کا صویرہ طلوع ہوگا اچھا لیکن یہاں پر ایک جو کنسپٹ ہے گرین ریولوشن کا تو دوکٹر طائل قادی صاحب نے ایک کنسپٹ دیا پیس فول گرین ریولوشن کا اس کا کیا یہ کنسپٹ چینج نہیں ہو جاتا کیونکہ سترہ جون کو جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد کیا اس کا پاسہ پلٹ نہیں گیا میں سمجھتی ہوں صدرہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جب کبھی بھی گرین ریولوشن کی بات کی ہے یا پرامد رہنے کی بات کی ہے تو وہ اپنے اینڈ پر کی ہے اس لیے کہ جو آپ کا مدد مقابل ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو اس کی طرف سے تو کبھی بھی زمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ گولی چلائے گا یا نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ یہ ایک بات کی ہے کہ ہم اپنے سینے تو پیش کر دیں گے لیکن کبھی بھی ہماری طرف سے گولی نہیں چلے گی کیونکہ ہمارا جو ہے ہم تو بنیادی طور پر یہ چاہ رہے ہیں وہ لوگ آگئے ہیں اور ان کو موقع ملے اور وہ کام کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ گرین ریولوشن آ سکتا ہے اس ملک کے اندر اگر ڈاکٹر تاہل قادری کے کہنے کے مطابق جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک کروڑ نمازی ایک کروڑ افراد جس دن سڑکوں پر نکل آئیں تو میں سمجھتی ہوں کسی کوئی جھرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کی طرف بندوق یا اٹھائے انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تو صرف اگر گرین ریولوشن لے کر آنا ہے تو پھر یقینا ہمیں اتنی بڑی تعداد کے اندر افراد کو سڑکوں پر موبیلائز کرنا ہوگا تاکہ یہ جو ٹرانزیکشن آف پاور ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ اور اچھی انداز میں ہو سکے ایک بہت ہی تلف سا سوال آپ سے میں کرنے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو وہ تھوڑا سا ناغوار بھی گزرے مجھے یہ بتائی کہ انقلاب کے جد و جہد میں اب تک سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے نظمی کیا ہے رکاوٹ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک نے ایک بہت بڑی جدوجود عوام کے شعور کو بیدار کرنے کی کی ہے ہمارے ہاں میری ملاقاتیں کئی ایسے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں جو بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر کام کرتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر کے اندر تین تین چار چار گھاڑیاں کھڑی ہیں انٹائی لرننٹ بننے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کی ٹینشن رہتی ہے کہ دو چھ ماہ بعد جو خرچہ آنے والا ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے تین ماہ بعد جو خرچ آئے گا وہ کیسے پورا ہوگا تو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس نے بنیادی طور پر اس قوم کو دو وقت کی روٹی میں علچہ دیا ہے چاہے وہ غریب ہو ایونکہ چاہے وہ امیر ہو کھاتا پیتا بھی ہو تب بھی اس کو روٹی اور کپڑی اور مکام کی ہی فکر ہے وہ مسئلہ کبھی حل نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ شاید سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم نے انقلاب لانا ہے کہ نہیں کرنا ہم نے کوئی افرٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہم ہی محنت کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں کھانے پینے کو مل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جدو جہود ڈاکٹر دارقادی نے 1989 سے سٹارٹ کی تھی اور اس میں بالخصوص جو جدو جہود 23 دسمبر 2012 سے شروع اس نے ایک بہت بڑا چینج سوسائٹی کے اندر پیدا کیا ہے اور لوگوں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کب تک یہ روٹی اور کپڑے کے چکر میں پڑے رہیں گے یہ اسی وقت مسئلہ حال ہوگا جب اقتدار میں ایسے لوگ آئیں گے جنہیں ان ضرورتوں کا احساس ہوگا اور وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر تاریل کادری کا دس نکاتی اجندہ ہے وہ اس وقت انتہائی ضروری چیز ہے اس قوم کو بسیکلی اس وقت وہی دس نکاتی اجندہ ہے کی انپلیمنٹیشن ہی چاہیے صدہ اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پورے ملک کے اندر پاکستان وامی تحریک ویمن ونگ کے اگر انڈر ہم دیکھیں پلیٹ فارم سے تو پورے ملک میں دور تو دور کمپینز جل رہی ہیں اور اس میں ہم نے فوکس اسی چیز کے اوپر کیا تھا کہ ہر گھر تک وہ بروشر وہ دس نکاتی انقلابی پروگرام جو ہے وہ نہ صرف ریٹن فارم میں جانا چاہیے بلکہ ڈاکٹر صاحب کی چھوٹے چھوٹے کلپس اور سیڈیز ہم نے بنا کے انہی وہ ہم نے لوگوں تک پوئن اور آپ یقین مہینے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے ہمیں اس پر یس کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کے لیے اگر ہمیں ان چیزوں کے لیے انقلابی پروگرام ہے اس نے لوگوں کے اندر ایک انقلاب ضرور پیدا کیا ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس قسم کا انقلابی ایجنڈا تو آج تک کسی نے دیا ہی نہیں اور پھر وہ ساری چیزیں اس کے اوپر جساں سے ڈاکٹر صاحب نے وسائل کو منشن کیا ہے کہ وسائل کہاں سے آئیں گے تو سب سے بڑا سوال ہی یہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی لوگوں کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک فرد اتنا بڑا انقلابی پروگرام دے رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس اس حساب سے وسائل بھی موجود ہے پوری پلاننگ موجود ہے ہر چیز ان کے پاس موجود ہے صرف یہ ہے کہ ان کو عوام کا ساتھ چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ سب کچھ بہت اچھا ہے الحمدلہ سے سارا کاروان جو ہے وہ روان دوائیں لیکن یہاں پر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے بلکہ آپ ایک میسج دیں ان تمام لوگوں کو جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کی اس ملک کو اس قوم کو ضرورت نہیں ہے فائنلی ایک لاسٹ آپ کا میسج کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو صرف میں اتنا کہوں گی اور میں بڑے چھوٹی سی مثال سے اس چیز کو سمجھانا جاتی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ٹیبل پر پانی کا ایک گلاس پڑا ہو اور آپ کو پیاس لگی ہو اس وقت تک پیاس نہیں بجھتی جب تک ہاتھ آگے بڑھا کر تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس کو لگا کے پیتے نہیں ہیں جب یہ اتنی مائنر سی چیز آپ کو بغیر جد و جہود اور کوشش کے نہیں مل رہی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انقلاب جس میں آپ نے پورے کے پورے سسٹم کو چینج کرنا ہے جس میں آپ نے غریبوں کو نمائندگی دینی یا متوست طبقے کو اقتدار منتقل کرنا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر دعا کریں اور اللہ سے یہ امید لگا کر بیٹھیں گے یا اللہ کسی مسیحہ کو بھیج تاکہ ہمارا مقدر بدلے تو میں سمجھتی ہوں مسیحہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے مگر انتظار صرف اتنا ہے کہ اس مسیحہ کو پہچان کر کتنے لوگ اس کے انقلابی پروگرام کے ساتھ اکھٹے ہوتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اور انقلاب کے لیے رضا مات ہوتے ہیں اس وقت میں سمجھتی ہوں میرا میسیج پوری قوم کے لیے یہ ہے کہ خدا کے لیے گھروں میں بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر مرنے سے گھروں میں بیٹھ کر صرف دعائیں کرنے سے اور ہمیں دعائیں دینے سے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے ضرورت ہے آپ گھروں سے باہر نکلیں پریکٹیکلی اس انقلاب کے لیے اور ٹی وی چینل سے ذرا اٹھ کے ذرا سڑکوں پہ لانگ مارچ میں بھی دیکھیں ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ گھروں میں دعائیں دیتے رہے کہ اللہ ان کی خیر فرما ہے ان کو کام لے لیکن نہیں وہ ایک تجربہ ہو چکا اور میں سمجھتی ہوں مومن ایک بل سے دو دفع نہیں دسا جاتا اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہم نے دعائیں دے دی تھی لیکن دعائیں سے تقدیر نہیں بدلی تھی تو اب دعائیں سے باہر نکل کر ہمیں عملی جدوجہت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی نتائج سامنے ناظرین ملکل رازیہ نے یہی بات کہی کہ صرف دعائیں سے کام نہیں چلے گا آپ کوئی دعا بھی کرنے پڑے گی تو دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہی ہے مناجری میں